خود پر نیانترن کسی بھی پرکار کے دھوکے سے بچنے کا سب سے بڑا اتیار ہے چانکے کے مدابق منوشیے کو کسی بھی ویقتی سے زیادہ لگام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ کسی بھی رشتے میں دونوں طرف سے برابر کا ویوار نہ ہو تو دھوکہ ملنا تیہ ہے دوستو سمیں جس کا ساتھ دیتا ہے وہ بڑے بڑوں کو مات دیتا ہے امیر کے گھر پر بیٹھا کوا بھی سب کو مو لگتا ہے اور گریب کا بھوکا بچہ بھی سب کو چور لگتا ہے انسان کی اچھائی پر سب خاموش رہتے ہیں چچا اگر کسی اس کی برائی پر ہو تو گھنگے بھی بول پڑتے ہیں دوستو جس نے انیائی پوروک دھن کٹا کیا ہے اور اکڑ کر صدا سر کو اٹھائے رکھا ہے ایسے لوگ سے صدا دور رہو ایسے لوگ سویم پر بھی بوجھ ہوتے ہیں انہیں شانتی کہیں نہیں ملتی ہے دوستو ترسکار یدی بار بار اپنوں سے ہی ملے تب شبدوں کا ویواد اچیت نہیں کیونکہ جو ویقتی آپ کے ماتف کو نہیں سمجھا سنتولین دیماغ جیسی کوئی سادگی نہیں ہے سنتوش جیسی کوئی سکھ نہیں ہے لوگ جیسی کوئی بیماری نہیں ہے اور دیار جیسا کوئی پنے نہیں ہے دوستو کروت میں بولا ایک کٹھول شد اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ آپ کی ہزار پیاری باتوں کو ایک منٹ میں نشٹ کر سکتا ہے دوستو پریم سے بھری آنکھیں شردہ سے جھکا ہوا سر سے یو کرتے ہوئے آگ ہاتھ سن مارگ پر چلتے ہوئے پاؤں اور ستے سے جڑے ہوئی جیب ایشورگ کی پسندتہ چیزیں ہیں جو منوشی اپنے ورگوں کے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے ورگ کا سہارہ لیتا ہے اسی پرکار سویام نشٹ ہو جاتا ہے جیسے ادھرم کا اشری لینا والا راجہ کسی کو گیان اتنا ہی دو جتنا وہ سمجھ سکے کیونکہ بارٹی بھرنے کے بعد نل نہ بند کرنے سے پانی ویرث ہو جاتا ہے دوستو جو دھایوان نہیں ہے اس کا نہ ورطمان ہے نہ بھوشے ہے دوستو اپنے کرموں پر وشواز رکھئے راشیوں پر نہیں راشی تو رام اور راون کی بھی ایک ہی تھی لیکن نیتی نے انہیں فل ان کے کرم انسار دیا دوستو آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے دشمن کے لیے سب سے بڑی سزا ہے ایماندار لوگ اکل مند ہونے کے واوجود بھی دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرح دوسروں کو بھی ایماندار ہونے کا وشواز کر بیٹھتے ہیں رشتہ توڑنا تو نہیں چاہیے لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں نبھانا بھی نہیں چاہیے دوستو اگر سام زہریلہ نہ ہو تو بھی آتم رکشہ کے لیے اسے زہریلہ دکھانا ضروری ہے دوستو کشت اور ویبتی ملوشیے کو شکشہ دینے والے شریشت گونہ جو زہرز کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہیں وہ ہے ویجے ہی ہوتے ہیں دوستو لالچی کو دھن سے ونچ میں کرو ایماندار کو ستے سے ونچ میں کرو بھشتہ کو دھنڈ سے ونچ میں کرو اور ایک پاگل کو ونچ میں کرنے سے بچو بھاگیا کے وپریت ہونے اچھا کرم بھی دکھدائی ہو جاتا ہے جس سبند میں آکر ساتھ صرف مزاک ہو اس سبند کو ایسے توڑ دو جیسے وہ پورا سبند ہی مزاک ہو بیس ورش کی آئیو میں ویقتی کا جو چہرہ رہتا ہے ویپرکتی کی دین ہے تیس ورش کی آئیو میں جو چہرہ رہتا ہے اتار چڑاو کی دین ہے لیکن پچاس ورش کی آئیو میں جو چہرہ رہتا ہے اپنی کمائی ہے کروت پورا ہوتا ہے پر جہاں ضرورت ہے وہیں دکھانا چاہیے نہیں تو گلت کرنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گلت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ویسا ہی ویوار کریں گے انوبھاو کہتا ہے کہ کسی ایک ویقتی پر پورا بھروسہ کر کے دیکھئے آپ کو وہی ویقتی کسی پر بھروسہ نہ کرنے کا سبگ سکھائے گا دوستو فپریت کے سمیں کے لیے دھن کی رکشہ کرنا چاہیے دھن سے ادھک رکشہ پتنی کی کرنی چاہیے لیکن تو آتما سمان کی رکشہ کا پرشن سمکھ آنے پر دھن اور پتنی کا بلیدان بھی کرنا پڑے تو نہیں چوکنا چاہیے دوستو کامیابی تک جانے والے راستے سیدھے نہیں ہوتے لیکن کامیابی ملنے پر سبھی راستے سیدھے ہو جاتے ہیں سام کے دانت میں بچھو کے ڈنک میں منوشیے کے من میں زہر ہوتا ہے دوستو تھانک یو فور وچنگ دس فیڈیو